بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھا خر خرید گرمی تو اپنے اروش پہ ہے اور پہلے جب گرمیاں ہوتی تھی تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے چھٹا جاتے تھے یا پھر کلری لیگ جائے کرتے تھے پکنک وغیرہ میں آنے کے لیے بڑا مازہ آتا تھا اور جیسے ہی سندھ میں انٹر ہوتے تھے تو بھائی کتار سے آپ دیکھیں کہ جی ایک ٹھیلے نظر آتے تھے اب ان ٹھیلوں پہ کیا ہوتا تھا بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں لیکن اس میں جو ایک تھادل ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہوتا تھا وہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھادل والے کھڑے ہوتے تھے ہرے کے کہتا تھا جی اس کا اوریشنل ہے اب آئی دن نو کس کا اوریشنل ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن بہرحال ہم بھی وہاں سے باٹلز وغیرہ لے کر آتے تھے اور گرمیوں میں اس کا استعمال کرتے تھے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس میں سارے میوہ جاز شامل کیا جاتے ہیں تو بہت ہی کوئی بہترین بنتا ہے اب ظہر ہے کہ یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں لائف اتنی بیزی ہو گئی ہے پکنکوں پہ بھی اتنا جانا نہیں ہوتا ہے اور خاص طرح سے گرمیوں میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے سچا کہ کیوں نہ اس کو گھر میں ٹرائے کریں میں نے گھر میں ٹرائے کیا تھادل بہت ہی زیبدیس سا بینہ تو میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کر دیتے ہیں تو آئی چلتے ہیں بناتے ہیں تھادل گی کیسا بنے گا اس کو بلکل آپ اپنے گرمیوں میں بنائی گا اور خوب انجوائی کیجئے گا کیونکہ گھر کی بنیوی چیز ہمیشہ بہت اچھی اور صاف ستری ہوتی ہے تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی گو کے رکھی ہوئی ہیں جیسے بادام ہے یہ 3-4 کپ بادام تھے اس کے علاوہ یہاں پر آدھا کپ کاجو ہیں آدھا کپ ہی میں نے یہاں پہ لیے ہیں چاروں مغز جو ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو اچھے جسے واش کیجئے گا پھر سمال کیجئے گا اس کے علاوہ میرے پاس یہ خشخانش ہے یہ بڑی کوئی مشکل چیز ہے اس کو میں نے اتنا دھویا ہے تاکہ ہمارا تھادل خراب نہ ہو یہ ہے میں نے اس میں لیے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون آپ لے لیجے گا ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے سونف لے نہیں ہے یہ سونف میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں کالے مرچے ہیں یہ دس بارہ کالے مرچے لے لیجے گا تھوڑے سے یہ گلاب کی پتیاں جو ڈرائے ہوتی وہ ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس یہ ہیں تھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی لائچی یہ 6 ساتھ دانیں آپ لے لیجے گا ٹھیک ہے جی ویسے تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب ہم جیسے ہی سندھ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ گھوٹنے کی آوازیں آتی ہیں اسی سے میں پتا چلتا کہ کہاں پہ اچھا جو گھوٹا لگایا جا رہا ہے اور اچھا تھادل جو ہے بن رہا ہے ویسے یہ ٹائم کی کمی اور پھر ہمارے اندر اتنا پیشنس نہیں ہے ہم لوگ اس کو بلینڈر بہی بنائیں گے تو یہ ہے اس میں آدھا کپ یہ 3-4 کپ ہے اس میں بادام اچھا میں پانی کے ساتھ ڈال لی ہوں کچھ پانی اس میں ہے یہ دیکھیں آدھا کپ کاجو خشخانش خشخانش یہ میں نے لے لی تھی دو سے ڈھائی ٹیبل سپون لے لی جگہ اس کو اچھا واش کی جگہ دو تین دفعہ پھر اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑ دی رکھ دینا ہے اسے کے مٹی جو ہے وہ نیچے جمع ہو جائے گی پھر اس کو آپ اس کو نتھار لی جگہ ادھا کپ ہی ہیں یہاں پر یہ چاروں مغز ٹھیک ہے اب آپ سوچیں کہ یہ اتنی چیزیں جاری یہ کتنا کوئی ہلدی بننے والا ہے اور بھئی گھر میں بنے گا نا تو بہتی بہتی ناوی جو جتنی بھی فیزی ڈرنگ سے ان سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے اور گرمی میں خاص طور سے بہتی اچھا رہتا ہے چلے جی یہ کیا اچھا اب جائے گی یہ سانف یہ چلی گی اس میں سانف وان ٹیبل سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کالی مرش اب کالی مرش سے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی کالی مرش کیا سے دالیں کالی مرش اس کے چند دانے میں نے کالی مرش کی اور ایک چھوٹے سا اس کا پھول تھا اس کو ہم نے ڈرائی کیا ہوا یہ میرے پاس ڈرائی ہوتا ہے بہت ساری سیوری چیزوں میں بھی کام آتے تو یہ وان ٹیبل سپون چھ سا چھوٹی لگے آئی چیز ٹھیک ہے جی یہ سب چلے گیا اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے اس کو آپ پیسیں گے پیسنے کے لئے اب ہمارے پاس یہ بلینڈر یہاں پر موجود ہے بلینڈر میں پیسیں گے اس کو گھوٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ طرح سا مشکل بھی کام ہوتا ہے اس کو ہم پیسیں گے اچھی طرح سے بس ملکہ اس میں ابھی پانی کی ضرورت ہے تو اس لئے میں پانی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور پانی اس میں ڈال دیں تین تک دیکھیں پانی کا کوئی مستانی زیادہ بھی ہو جگہ تو کوئی ایشیو نہیں ہے میں اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب میں سے پانی ڈالیں کیونکہ ہمیں اس کو چھانڈنا ہے خوشبو اتنی اچھی سی آرہی نا اس میں سے چلا لیں اس کو پھر اگری اچھا یہ ہو گئے اب اگر کچھ بھی دانے اس میں موٹے رہ گئے ہوں گے ہم اس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو چھانتے ہیں جب بس یہ موٹی والی چھلنی ہے اس میں ہم چھانڈ لیں گے ابھی آپ دیکھیں یہ کافی آپ کو لگ رہا ہو گئی ہے ہم تھوڑا سا ہمر سے ہلا لیتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پیسیں گے یہ دیکھیں گے سارا یہ اس میں بڑا کوئی زبدت سا پل پا رہا ہے اور انڈ میں ہم اس کو کپڑے سے چھانیں گے کپڑے سے چھاننے سے کیا ہوگا کہ یہ بلکل اچھا فائن سا آپ کے پاس ایک پیسٹ جو ہے وہ آ جائے گا اس کو زائے نہیں کرنا ہمیں لیکن ایک جب ہم کپڑے سے اس کو چھانیں گے تو انڈ میں ہم اس کو رسکارٹ کرنا پڑے گا چلیں یہ بھی چلا گیا اس کے اندر اور اس پر ڈال لیں گے تھوڑا سا اس پر پانی لیکن ابھی میں اس کو دوبارہ سے اس کو اس میں ڈال لیں ہوں اور اس کو دوبارہ سے ہم اس کو پیسٹ لیں گے مزید ایک کپ پانی ڈال لیں اگر اس کو ہم اسی چھلنے سے دی چھانیں گے اچھا اب ویسے میں بتاؤں میں ویسے اس کو زائے نہیں کرتی میں پتہ کیا کرتی ہوں اس کو کوئی حلوہ بناتی ہیں اور حلوے کے اندر تھوڑی سی سوجی ملا کے اور اس کو ہم بنا لیتے ہیں تو بہت ہی زائے ہونے سے بچ جاتا ہے اور یہ اس سے بھی کچھ نکچھ تو طاقت ہوتی ہے تو چیزوں کو زائے نہ کریں اس طرح سے استعمال میں لیں لیکن اگر آپ پھینکنا چاہتے ہیں تو بلکل پھینکیے گا لیکن اس کو اچھے سے نچول دیجئے گا دبا دبا کے اس کو مزید میں ابھی باری کپڑے میں چھانوں گے مل مل کے کپڑے میں یہ سارے کے سارے چھلکیں ہیں سونف کے اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بادام بھی ہم نے چھلکوں سمیت کی تھے کوئی چیز ایسی ایسی ہے نہیں چاہیں تابس کو ڈسکار بھی کر ساتے ہیں میں تھوڑا سا ایسی کرتی ہوں تو ایک طرح مزا جاتا ہے چلنج جی اگر چلنج جی اب ہم نے یہ کپڑا رکھ لیا اس کو اچھی طرح سے ہم پکڑ لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو مزید اس کو چھان لیں گے ہلکے ہاتھ سے چھانیے گا یہ دیکھا آپ نے کتنا سپر فائن یہ اچھا سا چھان چکا ہے اس کو میرے ہاتھ میں سے ساف ستھ رہیں اس لئے آپ لوگ پریشان مت ہوئی گا یہ دیکھیں یہ اچھا سا چھانگ ہے تھوڑا بہت اس کے اندر جو رہ جائے گا موٹا موٹا سا آپ نے اچھی دن سے ململ کا کپڑا بھی ہے آپ نے اچھا ساف ستھ رہنا ہے کچھ کپڑے آپ لا کے رکھا کریں ان چیزوں کے کام آتے ہیں اور ململ میں اچھا ساف ستھ رہ جاتا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم پکائیں گے پکائیں گے کس طرح سے ہم ڈالیں گے اس کو ایک پین میں یہ دیکھیں پورا چھان لیتی ہوں خوشبوت بہت اچھی سی آ رہی ہے کیونکہ الائچی ہے بادام ہے ساری چیزیں اب آپ دیکھیں اس کو بھی میں نے جب چھانا ہے تو یہ اتنا اس میں سے نکلا ہے سارا اس کو میں ہٹا دیتی ہوں اب اس کو ہم پکائیں گے چلیں جی اب ہم اس کو ڈالیں گے ایک پین میں چھکے نا مزید بھی پانی ڈالنے کی ایک ضرور پڑی ہم اس کو ضرور اس کے اندہ پانی آٹ کریں گے چلیں واؤ اب جائے گی اس کے اندر ہاف کیجی یعنی 500 گرام اس کے اندر ہم شگر آٹ کریں گے اس میں اب اس کو ہم پکائیں گے پکائیں گے اتنا کہ یہ ایک شربت والی کنسسٹنسی ہونا چاہیے بہت تھک بھی نہیں ہو بہت گاڑا بھی نہ ہو اس کو باٹل کریں گے اور اس کے بعد ہم فریج میں لگ دیں گے اچھا اس میں چاندی کے ورک بھی ہوتے ہیں جو میرے بچپن کی ایک یاد ہے میں اپنی خالہ کے گھر جاتی تھی تو ان کے گھر تھادل ہوتا تھا اور بھککل اصلی اوریشنال والا وہ کسی سے گھر سے بنواتی تھی اور اس کے اندر چاندی کے ورک پڑے ہوتے تھے جو مجھے بہت اٹریک کرتے تھے اب اس کو ہم پکائیں گے اتنی دے کہ اس پہل کسی ایک تھکنس آجے گی پھر اس کے بعد ہم اس کو وہ تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے باٹل میں ڈال دیں گے اور پھر جناب جب بلچائے بہترین سا تھادل گھر میں بنایے اور انجوائی کیجئے گرمی کو بکائیے بھائی چلے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تھادل ہم بنا رہے تھے یہ دیکھیں جی اس میں یہ تھکنس آئیے اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے تو یہ مزید تھنڈا ہو جائے گا اس کو ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں چاندی کے بعد ایسے ہی اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بنا کے بھی دکھائیں گے اور پی کے بھی بتائیں گے کہ یہ کیسا بانا تو تھنڈا کرنے کا ویٹ کرتے ہیں چلے جی یہ تھادل جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے میں نے اس میں تھوڑی سے چاندی کے ورد جو ہیں اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اس کو اب ہم باٹل کر لیں گے اور پھر جب دل چاہے گا استعمال کریں اچھا اس میں میں نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی ہے تو اس لیے اس کو کوشش کیجئے گا کہ فریش میں رکھیں اور استعمال سے تھوڑ دیر پہلے آپ اس کو نکال کے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی بہترین رہے گا قوت بخش ہے گذائیت سے بھر پور ہے اور سب سے بڑی بچی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کو ضرور دیجئے گا اور بچوں کو سکول میں بھی آپ باٹل میں بنا کے دے سکتے ہیں اور چاہے تو تھوڑ دودھ میں بھی ملا کے دیجئے گا کہ یہ یہ دیکھیں بھر گیا یہ کافی سارا بن گیا اتنی کونٹیٹی میں آپ دیکھیں یہ کمس کم کمس کم جہاں تین سے چار دفعہ یہ آرام سے چھے چھے ساست گلاس بنیں گے یہ بن گیا یہاں پر اس کو ہم کیپ کر دیتے ہیں چلیں جی اس کو انجوائی کیجئے گرمی کو بھگائیے کیونکہ گرمی کا یہ کلر آئے گا مکس اٹ کھنڈا کریں انجوائی کریں اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی